جج تم طلاق کیوں دینا چاہتے ہو شوہر میں اپنی بیوی سے خوش نہیں جج بیوی سے بولا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بیوی جج صاحب پورا محلہ خوش ہے بس اس کنجنوی موت پہن دیئے سردار کی بیوی اس کے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی لوگوں نے پوچھا سردار جی ہن کی کرو گے سردار کرنا کیے ہنگڑی آپ چلا مانگا چرسی نے کال ملائی تو آواز آئی اس کال کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے چرسی بولا کوئی بات نہیں میری جان تم سے بات ہو جاتی ہے بس اتنا ہی بیلنس کافی ہے کلاس روم میں گرائمر کی کلاس چل رہی تھی ٹیچر میرے بیٹے کو شادی میں دلچسپی نہیں اس فکرے میں میرا بیٹا کیا ہے پپو جناب آپ کا بیٹا خسرا ہے پینڈ دا بابا جمعے دی تقریر ویچ رو رو کے کہندہ سی میں نو رسولانال پیار ہے میں نو رسولانال عشق ہے میں نو رسولانال محبت ہے تے پھر اگلے جمعے ویچ پینڈ ویچ نہ بابا سی تے نہ چاچی رسولان سی اس لیے کہندے نے کہ لوگ کو بابے آندیاں گلہ گور نال سنیا کرو چار دن سے خواب میں انگریز نیا آ رہی تھی اور میری نیندے حرام کر رہی تھی آخر ایک دن بابا جی سے تعبیر پوچھی تو فرمانے لگے بیٹا لنڈے کی جرشی اتار کر سویا کرو بیٹا ابو میں اپنی گل فرنڈ کو کیا دوں ابو وہ دیکھتی کیسی ہے بیٹا بہت خوبصورت سمارٹ نازک پری ہے ابو اچھا پھر میرا زونگ والا نمبر دے دے نہیں کل میرے ایک دوست کا فون آیا آواز سے بہت اداس لگا وجہ پوچھی تو بولا ایک سال سے جو پسند کی شادی کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا آج کسی نے بتایا ہے کہ وہ تو اصل میں سعودی عرب کا قومی ترانہ ہے دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوپیاں فروخت کرنے والا ایک شخص کسی درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپیوں والا بیک بندر لے گئے ہیں اور پہن بھی رکھی ہیں اسے اپنے دادا کی بات یاد آئی کہ بندر انسانوں کی نکل اتارتے ہیں اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینک تھی ایک بندر نے نیچے آگے وہ ٹوپی بھی اٹھا لی اور اس بندے کو تھپڑ مارتے ہوئے بولا انی دیا تیرا کی خیالیں ساٹھا دادا سانو کوچھ نہیں دسکے گیا ایک شادی میں ایک پتھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا کسی نے پوچھا کب تک کھاؤ گے پتھان بولا یار میں تو خود کھا کھا کر تھک گیا ہوں لیکن شادی کارڈ پر لکھا تھا ایک بجے سے تین بجے تک کھانا ہوگا ایک گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہوا تو اس کی وجہ سے سکول میں چھٹی ہو گئی دوسرے دن سکول سے آتے وقت بچوں نے دو بزرگوں کو دیکھا تو ایک بچہ بولا وہ سامنے دیکھو دو اور چھوٹیاں گھوم رہی ہیں مرنے کے بعد ہر انسان کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں لیکن پتھان کی قبر پر بونجہ فرشتے آتے ہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دو فرشتے سوال پوچھتے ہیں اور باقی پچاس خان صاحب کو سوال سمجھاتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ صبح اٹھ کے دو کام ضرور کیا کرو ایک دل سے شکر ادا کیا کرو کہ تم زندہ ہو دوسرا خوشبودار سابن سے نہایا کرو تاکہ دوسرے بھی زندہ رہ سکیں ایک چھوٹے بچے نے اپنے والد سے پوچھا ابو کیا ہم ہوائی جہاز کے ذریعے اللہ میاں کے پاس پہنچ سکتے ہیں باپ نے جواب دیا ارے اللہ میاں کے پاس تو کار میں بیٹھ کر بھی پہنچا جا سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ کار تمہاری امی چلا رہی ہو پاکستانی ماں کو اور کچھ یاد رہے نہ رہے لیکن یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری ایک پلیٹ فلان کے ہاں گئی تھی ایک ڈش فلان کے ہاں گئی تھی ابھی تک باپس نہیں آئی نہیں سردار درخت سے الٹا لڑکا ہوا تھا کسی نے پوچھا کیا ہوا سردار یار سردرت کی گولی کھائی ہے کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے آدھی رات کو گلی میں شور سن کر شوہر کی آنکھ کھلی باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے انہوں نے کہا کہ خبرتار رہنا محلے کے پانی میں زہر آگیا ہے جب یہ سن کر شوہر واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا سنیں باہر کیا ہوا ہے شوہر کچھ نہیں ہوا سب خیر ہے تم پانی پیو اور سو جاؤ بڑا حرامی ہو بیٹا ایک مرتبہ گاؤں میں سلاب آ گیا ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا گیا ایک سو بچاس کی آبادی والے گاؤں سے پانچ سو آدمیوں کو گن کر نکالا گیا پھر ہیلیکاپٹر والے سر پنچ کے پاس گئے اور پوچھا آپ کے گاؤں کی کل آبادی ایک سو پچاس ہے اور ہم اب تک پانچ سو آدمیوں کو نکال چکے ہیں تو ایسا کیوں ہے سر پنچ نے کہا سر گاؤں والوں نے ہیلیکاپٹر پہلی مرتبہ دیکھا ہے آپ ایک طرف سے نکالتے ہیں یہ بیغرد دوسری طرف سے پھر آ جاتے ہیں میں خود تیسری بار آ چکا ہوں ٹیچر آج کیا پڑھا ہوں سٹوڈنٹ ٹیچر نکاح ہی پڑھا دیں رول نمبر تیرہ والی سے ایک لڑکی پرفیوم لگا کر بس میں چڑھی تو لڑکے نے کومنٹ پاس کیا کہ آج کل فرنائل کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے لڑکی پھر بھی کاکروچ پیچھا نہیں سوڑتے سٹیشن پر ایک آدمی اپنے نو بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا بچے بہت شور کر رہے تھے اتنے میں ایک گزرگ اپنی لاتھی سے ٹک ٹک کرتے گزرا وہ آدمی بولا حضرت اگر آپ اپنی لاتھی کے آگے ربٹ چڑھا لیں تو یہ شور نہیں کریں گے گزرگ بولا اگر یہی کام تو نے کیا ہوتا تو آج یہاں اتنا شور نہ ہوتا سمجھ رہا سمجھ رہا ہمسایا کل تیری بیوی زور زور سے کیوں چلا رہی تھی شوہر کچھ نہیں یار وہ اس کی فوٹو فیس بک پر اپلوڈ کرنی تھی او ایل ایکس پر اپلوڈ ہو گئی تھی پرانے زمانے میں فادر ڈے نہیں ہوتا تھا باپ کا جب دل کرتا تھا جوتا اٹھا کر اولاد کو یاد کروا دیتا کہ بگیٹا میں تیرا پیوں آ ایک انتہ پولیس میں بڑھتی ہونے گیا افیسر نے پوچھا تمہیں کس لیے رکھیں انتہ نے کہا سر مجھے انتہ دھند فائرنگ کے لیے رکھ لیں ایک دن توتے نے توتی کی چمی لے لی مالک نے سزا کے طور پر مار مار کر چھتر توتے کی ٹنڈ کر دی کچھ دن بعد مالک کے گھر محفل نات تھی مالک نے توتے کو ویلکم کے لیے دروازے پر بٹھا دیا اور توتا آنے والے مہمانوں کو ویلکم کہتا جاتا کچھ دیر بعد مالک نے دیکھا سب اندر آگے ہیں لیکن گنجے آدمی باہر ہیں مالک نے توتے سے کہا کہ انہیں کیوں نہیں اندر آنے دیا توتا بولا لینیاں چمیاں تے پڑھنیاں نہ تھا نہ پتر نہ بھائی مارو مجھے مارو جج کیا ثبوت ہے کہ تم گاڑی تیز نہیں چلا رہے تھے ملزم جناب میں سسرال سے بیوی کو لینے جا رہا تھا جج کیس ختم کرو رہا کرو اس معصوم کو نہیں لڑکی آج امی نے مجھے تمہارے ساتھ موٹر شائیکل پر جاتے ہوئے دیکھ لیا لڑکا او مائی گاڈ پھر کیا ہوا لڑکی پھر کیا ہونا تھا انہوں نے رکشے کا کرایا واپس لے لیا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہماری فیملی بہت سخت ہے آدمی پچھلے دس مہینے سے میری بیوی وزن کم کرنے کے لیے گھوڑا سواری کر رہی ہے دوست کوئی نتیجہ نکلا آدمی آن یار گھوڑے کا وزن دس کلو کم ہو گیا ہے انگریز اعلان کر رہا تھا اور پنجابی اس کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا او پیپل اوئے بیگیٹو لیسن کیرفولی کانوان کھول کے سن لو ایف یو انٹرفیر ان گورنمنٹ افیرز جے کسے نے حکومت نال بیگٹی کی تھی ہی ویل بی پنیشڈ ہارڈ او دنال کتے والی کار کیتی جائے گی ڈیٹس آل دفع ہو جاؤ یہ خوبصورت تھی اور شوہر کالا تھا بیوی بولی ہم دونوں جنتی ہیں شوہر وہ کیسے بیوی تم مجھے دیکھ کر شکر ادا کرتے ہو اور میں تمہیں دیکھ کر توبہ کرتی ہوں موسیقی